اسلام میں جھوٹ کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا کبیرہ گناہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں بڑے بڑے جو جرائم ہیں جو جرائم کی فیرست میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے ان میں سے ایک جھوٹ ہے یاد رکھیں اسلام نے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جھوٹ پر جس جرم پر جس گناہ پر جہنم کی واہیر سنائی ہے یا اللہ کے عذاب سے ڈرائے ہیں یا لانت کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ وہ کبیرہ گناہ ہے یعنی بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے اور اس کے بارے میں آپ نے سنا جھوٹوں پر اللہ کی لانت کریں لانت کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب اور اعلان ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے اس کی بدبختی اس پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ یہ اب اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا یہ ہے لانت جھوٹے اللہ کی لانت کا مستحق ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے جھوٹ اور دوسرا جہنم کی وعید آگئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم میں پھینک دے دیں کبیرہ گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے اسلام میں اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے اور جنت سے محرومی کا سبب ہے اور جہنم میں داخلے کا سبب ہے جھوٹ اس لیے اس کو ہلکہ نہ سمجھیں جھوٹ کو معمولی نہ سمجھیں کہ ہم معمولی سمجھ کر ہمارے ہاں روٹین بن گئی ہے روٹین ہو گئی ہے جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے جھوٹ بولنے کی بات بات پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں پروائی نہیں ایک مسلمان اور مومن جب اس سے گناہ ہوتا ہے معمولی سا چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے جس کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں گا میرے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے میں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے ایسے لگتا ہے گویا ایک پہاڑ ہے جو میرے اوپر گرنے ہی والا ہے میں اپنے آپ کو اس سے بچا لوں معمولی جرم ہوتا ہے صغیرہ گناہ ہوتا ہے تب بھی دوڑتا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف توبہ کی طرف معافی مانگتا ہے اللہ رب العزت سے